موسیقی انسانیت کے لئے کی گئی خدمت کے خدمتگاروں کو سممان کیا گیا الاسلام ہاؤس کے فاؤنڈر مولانا محمد سلیم ندوی صاحب کو آرڈینیٹر مزمل پانشاہ نے قیام کے پٹیل بنگلو میں کوویڈ نائنٹین کے چلتے انسانیت کے لئے کی گئی خدمت کے خدمتگاروں کو سممانت کرنے کا پروگرام آئیوجد کیا تھا جن میں ڈاکٹر رفیق احمد پٹیل جناب آفتاب احمد پٹیل ال اومانیا فائنانشل سرویس سی ای او ڈاکٹر شفیہ مجاور یمدی ملت ہاؤسپیٹل بومبے ڈاکٹر ارشاد احمد پٹیل یفار سی ایس پلاسٹک سرجن لندن ڈاکٹر یس یفار پٹیل سیٹی ہاؤسپیٹل بلگاوی ان تمام فائنانسر کے بیہاف میں ڈاکٹر رفیق احمد پٹیل نے راشن کے کٹوں کو بنا کر ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا اسی طرح رحمان فانڈیشن مدینہ فانڈیشن نواب عمر فاروق فیملی اور خادمین ویل فیر سوسائٹی نے لانگ ڈاؤن کے چلتے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے پر الاسلام کی طرف سے سمانت کیا گیا میڈیا جو ایک اہم رول نباتا ہے اس بار بھی کوویڈ نائنٹین کے دوران دن اور رات ایک کر کے اپنے زندگی کو دعو پر لگا کے جو محنت کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے الاسلام ہاؤس نے میڈیا والوں کا بھی سمان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی یہ مجلس ان تمام کمیٹیوں کے لیے ان تمام سوشل والفیر کی حمت افضائی کے لیے لَوْقْدَوْن کے دوران میڈیا نے جو کردار ادا کیا ان کی اپریشین پروگرام کے طور پر آج ہم یہاں جمع ہے جمع ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لَوْقْدَوْن جب اچانک پیش آیا تو غریب اور مزدور اور بے قص بڑے پریشان ہو گئے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں مزدور وطن سے بے وطن تھے اپنے وطن جانے کے لیے چلے اور چلتے رہے مگر یہ منظر بھی ہم نے دیکھا انسانیت کا ہیمینیٹی کا کہ لوگ جا رہے ہیں انہیں تلاش کر رہے ہیں انہیں پانی دے رہے ہیں انہیں کھانا دے رہے ہیں ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں اس موقع پر بہت سی جماعتوں نے بھارت میں خصوصا ہمارے زلے میں کام کیا ہم یہ چاہتے تھے کہ کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بلائے جائے اور ایک اپریشیٹ پروگرام رکھا جائے ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کو تو بلائے نہیں جا سکتا یہ نہیں کہ جن کو نہیں بلائے گیا انہوں نے کام نہیں کیا آج تو خوشی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ایک آدمی نے بھی کسی انسان کی خدمت کی ہے اور کسی پیاسے انسان کو پانی بلایا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بھاونہوں کو اپنے سماج میں بلائیں آج کے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے سماج میں اپنے نوجوانوں کو یہ بھاونہیں یہ جذبات دینا چاہتے ہیں کہ ہماری سوشل جماعتیں جو کام کر رہی ہیں ان کی حمد افضائی کی جائے سوشل جماعتوں میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان کی حمد افضائی کی جائے اور اتنے کٹھن مرحلے میں جب کورونا کے وائرس کی مہاماری پھیلی ہوئی تھی ہماری میڈیا جگہ جگہ جا رہی تھی لوگوں کے حالات کو حکومت کی انتظامیہ تک پہنچا رہی ہے اور مالداروں تک قوم کے انسانوں کے حالات پہنچا رہی ہیں ظاہر ہے یہ سب مل کر میڈیا سوشل ویل فیر سوسائٹیز اسی طرح تنظیمیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں حتیٰ کہ اس موقع پر لوگ ڈاؤن کے موقع پر ہمیں یہ بھی دیکھنے ملا بعض فیملی کے لوگوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ٹرسٹ بنایا اور اس سے کام کیا اس موقع پر ہم نے پٹیل ٹرسٹ کو بھی بنایا ہے اسی طرح ہمارے نواب ٹرسٹ کو بھی بلایا مدینہ فانڈیشن رحمان فانڈیشن خادمین جو ہمارے علاقے میں کام کرتی ہیں ان سبوں کو بلانے کا ہی کی مقصد ہے کہ ان کے کام کو سلوٹ کیا جائے سلام کیا جائے کیونکہ ان لوگوں نے کوئی معمول ہی کام نہیں کیا حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ کے اللہ کا کمبہ ہے الخلق آیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کو کون پسند ہے اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانیت کا ہمدردی کا بھائی چارے کا معاملہ کرتا ہے تو آپ لوگ بہت بڑے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں اس موقع پر آپ کو آپ کا مقام آپ کا کام آپ کی بھانویں یاد دلائیں اور آپ سے عرض کریں کہ آپ کا کام ختم نہیں ہوا آپ کو اور بھی آگے چلنا ہے آپ کو محنت کرنا ہے آپ کو آئیسی جماعتیں اور تیار کرنا ہے اور ہم سب کو مل کر کے انسانوں کی خدمت کرنا ہے اس موقع پر اسلام کا نقطہ نظر ہم بتائیں گے کہ اسلام صرف ذاتی طور پر کھانے کی تعلیم نہیں دیتا کھلانے کی تعلیم دیتا یہ اچھی بات نہیں کہ میں کھاؤں سو جاؤں اسلام یہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں تو میرا پڑوسی بھی بھوکا نہ رہے ایمان والے کی گویا علامت بتائیں گے کہ ایمان والا تو وہی ہے جو خود کھاتا ہے اور اپنے پڑوس کی بھی فکر کرتا ہے اب دیکھیں اسلام میں مالداروں کے لئے ہوگئے کہ وہ زکاة دے زکاة کیا ہے دینا ہے دان ہے زکاة کے علاوہ آپ دیکھیں صدقِ فطر ہے صدقِ فطر کیا ہے آپ کی عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ غریب کے گھر عید نہ آئے غریب کا چلہ نہ جانے پھر دیکھیں اسلام میں قربانی کا تصور ہے قربانی کی دنوں میں ہم جانور زباہ کرتے ہیں حکم ہے تہائی گھوست غریبوں کے گھر پہنچا پھر دیکھیں ہمارے گھر بچہ پیدا ہو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے عقیقہ کرو یہ کیا ہے یہ زکاة یہ صدقِ فطر یہ قربانی اسی طرح یہ تمام احکام اسی لئے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مال و دولت میں صرف میرا حق نہیں اللہ کے بندوں کا بے حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومِ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ مانگنے والے پریشان حال لوگ بے قس و مجبور گھر سے بے گھر روگ لوگ ڈان کی وجہ سے اچھانک مزدوریاں بند ہو گئی ان سب کی مدد کرنے والے یقیناً اللہ کے پیارے بندے ہیں انسان ہیں میں کہو یہ انسان ہیں جن سے آج کائنات چل رہی ورنہ اس خودغرضی کے زمانے میں ہر آدمی اپنا سوچ رہا ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ اسلام ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ دوسروں کے درد کو سمجھو دوسروں کی تکلیف کو سمجھو اور آگے بڑھ کر مدد کرنے لگو تو ہم اسی جذبے کے ساتھ یہ چھوٹا سا پروگرام الاسلام ہاؤس کی طرف سے منقطت کیے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ میڈیا نے جو کام کیا ہے ان کو بھی اپریشین کیا جائے اور اسی طرح ہمارے جو سوشل سوسائٹیز نے اس لاکڈون کے دوران کام کیا ہے ان کو بھی مبارک بادی دیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آگے بڑھ کر اعتماد کے ساتھ محنت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر دھرم و ذات دیکھے بغیر انسانوں کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں چاہوں گا کہ ایک ایک دو منٹ اس آنے والی سوسائٹیاں بھی اپنی بات رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پڑھ اور ثابت قدم رکھ آج جو بیماریوں کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں خانس کر جو ٹارگیٹ بنتے جا رہے ہیں جو پریشانیاں آ رہے ہیں وہ ہم ہی کو آ رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور ثابت قدم رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا اکٹ جائے تم کچھ نہیں کر سکتے میں بھی یہی اپیل کرتا ہوں کرونا وائرس جو آیا شاید ایک مسلمانوں میں اتحاد لے کر آئے کیونکہ میں نے سنا ہے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ مصیبت دیتے ہیں تو یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ بندہ اپنی طرف مائل ہو جائے اپنی طرف آ جائے اور میں یہ خوشی سمجھتا ہوں پرسو جب دلی کے جماعت بھی گئے ان کے امیر سے بھی میں نے پوچھا جو یہ مصیبت آئی اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اتحاد کو دیکھا گیا کہ جو مہنسٹرہ کے کرناٹکہ کے بارڈر پر کئی سو لوگ پسے ہوئے تھے جہاں پہ انجومن کے طرف سے لوگوں نے جو راجو سیٹ ہے جن کے ساتھی ہے تمام لوگ ہیں اتنی مہرت کرے اولانا سلیم صاحب ہے سبی اللہ مہڑی والے یہ جتنے بھی لوگ ہیں اتنی مہرت کرے اتنی بھاگ دوڑ کرے لوگوں کو لائے ان کے پاس بنائے ان کو بھیجے ایک ایک گاڑی کو ستر ستر ہزار روپے لیے لیکن پوری کوشش کر کے گئے اور لوگوں نے شکریہ آدھا کیا کھانا پہنچائے کٹس پہنچائے مسلمانوں نے جو اتحاد کا یہ جو کام کیا ہے شاید اللہ تعالی بہت خوش ہوئے بھائی تو بولتا ہوں اللہ کے بہت خاص بہت دے میں بولتا ہوں نا عبادت کرنے سے تو صرف جنت ملتی ہے خلق کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے تو ہم کو کیا چاہیے جنت چاہیے خدا چاہیے جو آج ہے ڈاکٹر صاحب ہے ایڈو ہے ایک چھپے طریقے سے ہزاروں کٹ لوگوں میں باٹ رہے جو کسی کو معلوم تک نہیں تھا یہ جو کام بہت ہی خراب ہے اس کو بھی نپٹنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اللہ کو پکڑنا ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم آپس میں اتحاد کو قائم کریں جتنے بھی تنظیمیں ہیں جتنے بھی جماعتیں ہیں کوئی بیماری آپ دیکھ رہے نا بیماری کو تبلیغ جماعت کے ذریعے سے جوڑا گیا ہم اس کا کیا بھی لڑا رہے ہیں کون مقامل اکرام کا حکومت کا کسی میں طاقت نہیں ہے کہاں گئے علماء اکرام کہاں گئے بڑے بڑے دانیشمن لیڈران جو اپنے آپ کو یمپی میمبر آف پارلیمنٹ فلانہ یمیلے بڑے بڑے شان جتا کہاں گئے ہوگا ایک چینل تو نہیں ہے ان کا ایک بولنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ ترودوں کی پروپٹیں بنا چکے ہیں بولیں گے تو حکومت پکڑے گی یہ کرے گی وہ کرے گی اپنی جائدات کو بچانے کے لیے ایمان کو بیچ رہے ہیں کسی بڑھ کر خرابی کی بات کیا ہو سکتی ہے یہی تو قیامت کے نشانیاں ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا بس اپنی دنیا داری میں لگ جائے پولیس کو ڈرنے ایک معمولی کیا بولتے ہو جو ٹھیرا تو وہ ہم کو مارنے لگ وہ ہم کو پوچھنے لگ ہم میڈیا والے دیکھتے تھے حالت میں پولیس کمیشنر صاحب سے بھی کئی ٹیم فرمایا کہ لوگوں کو روکیے اس طرح سے مارنے مت دیجئے کوئی بیمار ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ضرورت مند ہے اپیل کروا تو کمیشنر صاحب نے ہمارے بات پر اپیل بھی کی لوگوں سے احتیاط سے کام لے کئی ٹیم ہم نے پولیس کمیشنر سے بات کیا ڈی سی سے بات میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام کیے اللہ تعالی شاید ہمیں موقع دیا احتیاط کیا ہے بھوک کیا ہے پیاس کیا ہے تڑت کیا ہے بیجنس ختم ہونے کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے بیجنس چلنے کے بعد ہمارے میں کتنی گروری گھمونڈی تھی ہمارے میں کیا تھا ایک دور ہے ہٹلر کا ہٹلر کے دور ہٹلر لوگوں کو بھوکا رکھتا تھا صبح اٹھ کے لوگ پوچھتے تھے آج کھانا کھائیں کتنا کھائیں یہ نے پوچھتے تھے گاڑی کتنے لیے بنگلے کتنے لیے پروپٹی کتنے لیے آج وہی سیچویشن پورے دنیا میں آ چکا ہے کل ہمیں بھی پوچھیں گے سیریا کی حالت کیا لوگ پتے کھانے پر مجبور ہوئے پچاس پہ پانچ مسلم کٹری تھے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا ہماری مدد ہمیں خود کرنا چاہیے اور اتحاد کو جب تک ہم قائم نہیں کرتے اللہ کی مدد بھی بالکل نہیں آئے گی اتحاد کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی میں گزارش کرتا ہوں آل اسلام والوں سے یہ ایسا پروگرام کر کے ہمیں چھوٹے معمول انسان ہیں ریپورٹرز جو ہماری حمد افضائی کی ہمیں بھی ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی چاہنے والے ہمارا ساتھ دینے والے علماء اکرام اور بہت سے تنظیمیں ہیں میں ہم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ ہر رمضان مبارک میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں گھروں تک پہنچتے ہیں لوگ ڈان کے دوران بھی انہوں نے کام کیا اب تک اندازہ کے مطابق تقریباً تین ہزار گھروں تک غریبوں کے گھروں تک پہنچنا نصیب کوئی معمولی بات نہ جانے کتنے لوگ روتے روتے ان کے آنسوں تھم گئے نہ جانے کتنے لوگوں کا سبر چھلکتا چھلکتا رک گیا ہوگا جب ان کے کٹس ان کے گھروں تک پہنچا تین ہزار گھروں تک پہنچنا یقیناً ان کو سلام کرنا چاہے اسی طرح ہمارے ہمارے عمر فاروق صاحب نواب فیملی کے اپنی ہی فیملی کے مطابق انہوں نے کام کیا اسے اکڑوں گھروں تک پہنچے تو ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں ہیں ان کو بھی سلام کرنے کی ضرورت ہے محبت سے ان کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہمت افزائی دے کر ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے میں چاہوں گا ڈاکٹر پٹھیل صاحب سے ایک دو باتیں اپنی پیشک فرمائے ہمارے کام کے بارے میں ہمارا پچھے 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 سال سے ہمارا کام چل رہا ہے پچھے پچھے پچھوں گھرم بچوں کے فیز بھرنا، مڈیکل فیز بھرنا، انجنیر کالج کے فیز بھرنا، نرسنگ کالج کے فیز بھرنا اور ہمارا ہسپیڈل کے فیز بھرنا۔ موسیقی موسیقی موکڈاؤن ہے اور کھانے کا بڑا پروبلم ہو رہا ہے کہ آپ کچھ کرو ملکہ کریں گے کیا کریں گے کیا بہت مشکل ہے گر میں تو ریپیٹیٹلی دو تین کال آئے نہیں کچھ کرو تو بہت مشکل تھا بھولے صرف چاہون مل رہا ہے دال نہیں مل رہی ہے شوٹیج ہے آناج کا بڑا شوٹیج ہے کیا کر سکتے ہو ملکہ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ کوشش کرتے پھر ہم نے دو تین فیکٹریوں کو فون لگایا گروسری ڈپارٹمنٹ کو لگایا totally out of stock دینا چارے لیکن out of stock کچھ بھی نہیں ہے اب ایسے حال میں کرنا کیا ہے بہت بڑی سمجھے اللہ کے فضل و غرم سے ہم نے ہمارے آس پاس کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہمارے ہندو بھائی بھی بہت مدد کیے امیجیٹلی میرا ایک جو دوست ہے نرندر گادیا جن کی فیکٹری چلتی ہے میں نے ان سے فون کر کے بولا کہ آپ ایمیجیٹلی دورندرکیس ٹھیک سو جن کا مجھے راشن ارجن چاہیے وہ لینے impossible نہیں ہو سکتا سب کچھ بند ہے لاؤں ڈاؤن ہے بھار بھی نہیں نکل سکتے تو اس نے بیچارے ریپیٹی ریپیسٹ کے بعد میں اس نے اپنے فیکٹری کھلوا ہے فیکٹری کھلوا کے جو سامان چاہیے تام ہے اور ہمارے کنڈیشن تھا کہ ایک مہینے کا راشن چاہیے پندرہ دن کا نہیں چاہیے تو انہوں نے فسٹ لوگڈاؤن فسٹ لوری بھیج دیا انہوں نے مالکہ حال یہ تھا کہ کوئی ڈرائیور کیم آنے تیار نہیں تھا کہ ہمیں پوزیٹیو ہو جائے گا اور کیم میں وہ حال تھا جو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا گاڑی تو دھور کی بات ہے میڈیا والے ہی گھون سکرے تھے بھائے کا محور ڈراؤنی محور یعنی بھار نکلو کی لگ جائے گا وائرس آپ پوزیٹیو ہو جائے گی باہر نکلنا مشکل بہت سارے مجھے نگٹیو کالس آئے کہ اس میں مت پڑو آپ جو گاڑی آئے گی اس میں وائرس آئے گا اور آپ کو بھی لگ جائے گا پورے پریوار کو لگ جائے گا تو اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم شروع کی مولانا صاحب سے بھی بات کیا ہم کچھ بھی نہیں ہے بس ایک ذریعہ ہے کرنے والا اللہ ہے اللہ کام لیتا ہے ان سے جسے وہ چاہتا ہے تو انہوں نے ہمیں پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب جو ہم کو انہوں نے سرٹ کیا سٹارٹنگ میں ہم نے تھوڑے بہت وہ بھی بہت ان کی گاڑی آنا کوویٹ کی گاڑی آنا ہم بچنا سینٹائز کرنا وہ اتنا بڑا شو تھا اتنا در کی کیمپ میں اگر دینا بھی ہے بہت در تھا کی لگ جائے گا لگ جائے گا کیونکہ کیمپ میں لگا ہوا ہے ایک مالوم نہیں کیسا تھا اللہ کے فضل سے پہلی لوگ ڈاؤن میں اس لئے بہت رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا سوئی ہوئی تھی تھا جب ہم کام کر رہے تھے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا اس دوران ہم نے دیکھا کی کیا ضرورت ہے کھانے کا آدمی کتنا پڑے ہی اس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس کچھ بھی ہو لیکن مہتاج اللہ کے سامنے رہتا ہے کھانا پانی نہیں مل رہا لگاتار فون آ رہے تھے مجھے اندر سے کچھ کرو کچھ کرو کیا کرو سب کچھ ہے لیکن لائے کہاں سے مٹیریل نہیں ہے تو اللہ نے اور ایک بہت اچھا واقعہ ہے اس میں بتاتا ہوں میں دو میٹ اور ٹائم کہ اس وقت ہر گاڑی چک ہو رہی تھی ہر پوسٹ پہ ہر ناکے پہ لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جب وہ پہلی گاڑی جب آئی مجھے لگتا ہے کہ فرشتوں نے پوری طرح کراس کر کے ایک پولیس نہیں رکایا اسے اور کوئی کوئی ہاتھ بھی نہیں کیا گاڑی جب گاڑی آئی پوری کٹس بنے جب ہم نے کیمپ میں بھیجا تو بھی کوئی نہیں پوچھا تھوڑے بات proper permissions لے رہی ہے جب یہ ہوا اس کے آگے بولے بس ہو گیا تو پھر سے کون آیا پھر ضرورت ہے پھر ضرورت ہے پھر ضرورت ہے ایک کام بڑھتا گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ ڈاؤن کب ختم ہو گیا صرف کیمپ ہی نہیں اللہ کے فضل و غرم سے ہم نے پیرنوڑی کو بھیجا آپ کے جیسے ایک جرنلسٹ ہے ہندو پیپر کے انہوں نے فون کیا بلا کہ انگول میں بڑا حال خرابے سا کچھ تو کرو میں خیر پولٹیکلی کچھ بات نہیں کرنا چاہتا اب انگول کا بھی بیڑا اٹھانا آیا جرنلسٹ فون کر کے بولتے ہیں چلو وہ بھی کر لیتے ہیں آپ کے دوست ہیں وہ نہیں کرو کچھ تو کرو تو انگول چلے گے میں تو نہیں مگایا پھر سے سامان ہنگول بھی چلا گیا دیکھتے دیکھتے پیرنوڑی بھی چلا گیا دیکھتے دیکھتے اس کے آگے مچے بھی چلا گیا سب حال سب کا برا ہے اس کے بعد میں جو آخری جو تھا ہمارے آشفاق مڑکی کا جو تھا چکو اپنا کڑچی تو کڑچی آخری تھا تو کڑچی ہے ہم نے بھیج دیا کیونکہ وہاں پہ بہت خالات خراب تھے اور جس دن ہم چپ بیڑ گئے ختم the machine is over entire machine is over تو دوسری دن سے پتا چلا کہ دو چار دن کے بعد سب پاتھنا شروع کر دیا کیٹس پھر تو وہ بولے ہمارے دو مشین کبکہ ختم ہو گئے سو ہی دونٹ ہے انی موسوسیس سو ہی پوٹنگ آئین ڈو دس مشین تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کو میں ہمارے فیملی والوں کو رشتے داروں کو ہمارے بھائی کو یہاں پہ جو گیٹے ہیں اور ایک بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب اس میں جب ہم ہماری ایریا میں دینے لگے تو ہم نے ایک چیلنج دیا کہ کوئی بھوکا نہیں سوائے گا ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا نہیں سوائے گا بھلے وہ ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو کرسچن ہو اور ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کو با خیدہ ملے اور ہم نے اتنی خوشی ہوئی جب ہم نے ہندو بھائیوں کو دیا ان کے گھروں میں دیا maximum لوگوں ان کو بھی پہنچا رہے کہ کئی شکایت نہ آئے کہ یہ صرف اپنے لوگوں کو کام کر دی نہیں سب ہی کو با خیدہ ملا اور آہ کے بھی جیسے دکٹر صاحب کے یہاں پر ڈکٹر صاحب تو خید جیادہ بھولتے نہیں لیکن دکٹر صاحب کا بہت بڑا کام ہے میں نے کہہ کوئی ایک دن وارکنگ پر ملے دکٹر صاحب میں نے کہے دکٹر صاحب بہت بڑا بیڑا اٹھا ہے میں نے کہے یہ تو ہم اٹھائی سال سے اٹھائے مجھے تین ٹائم کھلانا ہے تو مجھے تین ٹائم کھلانا ہے تو مجھے سب کو بہت اپریشیٹ کرنا ہے تین ٹائم انہوں نے کھلایا ہے بہت بڑا کام کیا اس کے ساتھ ہی میں سب کا میڈیا کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے مسلمل ہیں باقی کے مارے بہت سارے دوست ہیں یا آپ لوگوں کے دعا کے وجہ سے ہی یہ کام ہو پایا ورنہ it is very very difficult نہیں ہو سکتا کام کیونکہ آپ سمجھو کسی کے اکانڈ پر پیسے تو نہیں رہے گی اپنا آپ مٹھیلے لانا اپنے آپ جمنا اپنے آپ لوگوں کو جانا یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ میں بیٹے جگہ کھلاوں گا اور اس نے کھلایا ہے بہت بہت شکریہ سب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علیہ رسولی کریم امام بعد اسلام کے کو قبول کرنے کے لئے زمان جاہلیت میں جو لوگ قبول کیے ہیں ان تمام محنتوں میں ایک بہت بڑی محنت حضور کی اپنے اخلاق اور خدمت خلق تھا جسے لوگ مانوس ہوئے اور اسلام کو قبول کرتے ہیں بچے میں اسی کے عقاسی ہمارا یہ ادارہ رحمان فونڈیشن کرتا ہے اور حضرت اخدس مولانا سجاد نومانی صاحب دامت برکاتہ مولعالیہ نے رحمان فونڈیشن کی جو بنیاد رکھی تھی لکھنوں کے اندر انیس سو چھانوے میں رکھی ہے یہ وہ مرکزی ادارہ وہاں پر ہے اور اس کے بعد حضرت اخدس مولانا سجاد نومانی صاحب نے ملک کے کئی حصوں میں اس کے شاخوں کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ہر جگہ رکھتے ہوئے یہاں پر بھی شہر بیلگام کے اندر دس سال سے یہ ادارہ قائم ہے اور اس کی جو محنتیں ہیں ان کی جو کام ہیں کارنامے ہیں یہ بیواؤں کو متعلقہ کو یتیموں کو اور علاج معالجہ جو سال بر جسے جیسے آتے رہتے ہیں ویسے ویسے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو سیلان کے وقت میں بارش کی کسرت کی وجہ سے لوگ جو پریشان تھے اور جگہ جگہ جو محنتیں کی تھی ہمارے رحمان فونڈیشن کی بڑی ٹیم نے جوانوں نے بڑھ چڑھ کر کے محنتیں کی تھی جن جن علاقوں میں کی تھی آج وہاں پر رحمان فونڈیشن کی شاخیں کی بنیاد رکھی گئی ہے اور تقریباً سات آٹھ شاخیں بن چکی ہیں جیسے بیلو انگل ہے سمدتی ہے سانگلی ہے پونہ ہے اور دانڈیگی ہے وغیرہ وغیرہ کرویش کرویش ہے یہاں پر رکھی گئی ہے اور یہی سے شہر بلگام کے رحمان فونڈیشن کے آفیس سے ہی وہاں کا پورا کا پورا حساب و کتاب جاتا ہے اور ان کو بوقت ضرورت یہی سے راشن کٹ لاکڈاؤن کے اندر بھی پہنچائے گئے ہیں اور لاکڈاؤن کے اندر لاکڈاؤن میں جو رحمان فونڈیشن کی جو خدمات ہیں وہ سارے شہر بلگام کے سترہ زون تقریباً سترہ علاقوں کے اندر یہ کام ہوا اور ساتھی ساتھ شہر بلگام کے اطراف اکناف کے جتنے بھی دیہات ہیں ان دیہات اور قصبوں کے اندر بھی محنتی ہوئے ہیں جگہ جگہ جا کر کے معلوم کر کے کہ کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں اور کوئی موقع حادثے رحمان فونڈیشن جانی نہیں دیا اور ایک کام رحمان فونڈیشن یہ بھی کیا جہاں جہاں پر گئے ڈاکومنٹس کے طور پر اس کے کچھ ثبوت کو بھی اکھٹا کیا اپنے پاس محفوظ رکھا ہے بعد میں چل کر ڈپارمنٹ کو وغیرہ وغیرہ کو دکھانی کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک بہت ہی اہم یہ کام یہ ہے کہ جس انداز سے جو محنتی ہوئی ہے جس علاقے میں راشن کٹس کو تقسیم کیے وہاں کے سب سے بڑی منشاہ یہ تھی کہ لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی کیونکہ یہ جو خدمت کا کام ہوتا ہے یہ بطور احسان لوگ سمجھتے ہیں تو مسجد سے جوڑ کر مسجد کے ذمہ داروں کو اکھٹا کر کے ان کے توسط سے یہ کام لیا جاتا ہے تاکہ لوگ جب جوڑیں گے تو احسان سمجھیں گے مسجد والوں کا مسلم غیر مسلم سبوں کو یہ راشن کرس دیتے تھے مسلم بھی احسان سمجھتا تھا مسجد والوں کا غیر مسلم بھی مسجد سے جوڑ جاتا تھا اس انداز سے حضرت مولانا اکدس سجاد نمانی صاحب نے یہ نصیحت کی تھی اور اس طور پر کام ہوا ہے اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ حضرت اکدس مولانا سجاد نمانی صاحب کے بہت بڑی منشاہ رحمان فانڈیشن کے ذریعے سے یہ ہے کہ اس رحمان فانڈیشن کی جو بنیاد ہے یہ ملک کے بڑتے حالات جو نازک حالات ہیں اور حکومت کی جن ناکامیوں کے وجہ سے ہمارا ملک بھارت زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے ان کاموں کو پورا کرے جیسے مثلا بہت سارے کام ہیں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کسانوں کی خود کشی ہے کسان صرف مہراشت کے مارات وارا کے پچھلے سالوں میں بارہ لاکھ لوگ بارہ لاکھ کسان جو خود کشی کی ہیں اور ان کی وجہ کیا تھی ان کی وجہ یہ تھی کہ جن سرمایہ داروں سے سرمایہ لے کر وہ بیج بوتے تھے وہ بیعے غیر معونہ کیا کر دیتے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے معدوم کی بے جائز نہیں ہے تو لہٰذا جب ناکامی ہو جاتی تھی تو وہ کسان لوگ خود کشی کرنے پر مجبور ہوتے تھے حضرت کی منشہ یہ ہے کہ ان تمام کسانوں کو ملک کے تمام کسانوں کو ان کو سرمایہ رحمان فونڈیشن ادا کرے گا اور اس کے بعد میں جو فیصدی حساب سے ہے اس کے حساب سے ان سے نفع لے کر کے اور جس سے کسانوں کا بھی خوب فائدہ ہوتا رہے اور ہمارا ملک ترقی کرتا رہے یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور اس کے علاوہ رحمان فونڈیشن ابھی شہر بلگام کے اندر انشاءاللہ یہ بھی شروع کرنا چاہتا ہے کہ جتنے بھی شہر بلگام کے بیوہ ہیں متلقہ ہیں یتیم ہیں جو ضرورت مند ہیں ان تمام کو ان کو کام سکھانے کا ایک انشاءاللہ یہ ارادے سوچ کے رکھے ہیں ٹیلرنگ کام ہیں وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح شہر بلگام کے اقراف اکناف کے آئمار معزنین ان تمام کے لیے ممبر و محرام فونڈیشن کی بنیاد رکھنے کے سوچا ہے اور ممبر و محرام فونڈیشن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو کچھ رقم دی جائے گی بلا سود کے قرض حسنہ کے طور پر دی جائے گی اپنے ضرورت کے حساب سے پھر وہ قشطوار عدا ہوگی یا تمام لوگوں کی دعاوں کے ذریعے سے ہوگا اور لاک ڈاؤن کے اندر جو محنت ہوئی ہے بہت ہی ایک بہت بڑا نوجوان تبقہ الحمدللہ اپنے سارے چیزوں کو چھوڑ کر جبکہ وہ بھی خود ضرورت مند تھے لیکن پھر بھی اپنے سارے بے روس ہو کر کے بے غرض ہو کر کے ماشاءاللہ سارے ٹیم ہیں الحمدللہ جیسے حنیف صدیقی صاحب ہیں زبیر مگڑ صاحب ہیں اور بہت سارے نوجوان لوگ ہیں جو کچھ بھی اپنے سارے چیزوں کا اپنے ضروریات کو پسے پشت ڈال کر بے لوس ہو کر محنتی کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ متحمام کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ فانڈیشن کے سرفلاص آ جائے مدینہ فانڈیشن کیا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کاروامتا گیا مدینہ محسوسیت ایک ایسی چیز بنی کہ ماشاءاللہ اس میں نوجوان مخلص کارکنان محنت کرنے والے لوگڈون کے دوران بھی انہوں نے بڑی محنت کی ہم چاہتے ہیں ان کے ذمہ دار کارکن جناب سرفلاص صاحب جہے اسلام علیکم کم دلائی ورکاتہ ہوں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا ہوت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ محجید کے طرف سے مجھے لگ سہی موقعاتہ فرمائے اور اس کے بعد مولانا سلیم صاحب کا لگ سہی بہت دائے دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے موقعاتہ فرمائے انٹرڈکشن کے تعلق سے مدینہ محجید کے انٹرڈکشن کے تعلق سے کچھ ہوتا نہ چاہوں گا یہ لائک مینڈیڈ لوگوں کا گروپ ہے اس میں تاجیر پروفیشنلز اور ہر لگ سہی کمیونٹی کے ہر جماعت ادھارے اور سوچل فیلڈ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں لگ سہی سے تو سب سے پہلے اس کی شروعات 2019 میں لگ سہی فلڈ کے دوران میں ہوئی چھوٹے پہمانے پر شروع کیا گیا تھا لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر ایک لوکل ایریا کے راشن کے لگ سہی سپلائی کرنے کے لیے فود پکٹس کے تعلق سے ہم نے شروع کیا تو بہت لگ سہی 40 کیجز اپ رائسن بھی سٹارٹیڈ تو سپلائی لگ سہی کہ ویربادنگر میں پانی پھراتا تو وہاں پر سپلائی کرنا تو شروع کیا تو آپ لوگوں کے دعاوں سے اور لگ سہی کونٹریبوشن سے لگ سہی اللہ نے کام لیا تو اس کے بعد وہ 40 کیلو کا سپل لگ سہی تقریباً چار ہزار پکٹ پھر سپلائی ہوا اس کے بعد میں بڑھتے بڑھتے پھر بعد میں ہم لوگوں نے ڈرائے راشن کی پکٹس بلانکٹس میڈیسنز اور برطن کے کٹس تراؤگڈ لگ سہی ڈسٹکٹ میں سپلائی کیے یہ تقریباً دیٹھ سو ٹن راشن پہ لگ سہی اللہ نے کام لیا لگ سہی اللہ لگ سہی فلٹس میں ایڈیا آف اپریشنز رہا ہمارا لگ سہی یہ دو سٹیٹس میں لگ سہی ڈسٹکٹ میں بلگام اور لگ سہی ہمارے مہاراستر کے سٹے ہوئے لگ سہی ڈسٹکٹ میں اللہ روارڈ قراند وارڈ اور پھر بعد میں آتنی مولان سالیم سہی بھی لگ سہی ہمارے رہبری اس میں رہی لگ سہی اللہ لگ سہی اللہ لگ سہی اللہ لگ سہی اپریشنز کرنا چاہوں گا آپ کے کام کے لئے لگ سہی آپ کو فرق اس میں تھا یہ کہ فلٹ اور اس میں کوویڈ میں یہ فرق تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ سینٹرلائز کام کر رہے تھے مدینہ مجھد میں اور یہاں پہ دی سینٹرلائز طریقے سے کام کرنا پڑا ہمیں تو اس کا ایک نظام بنا کہ لوکل طور پہ لگ سہی ہم لوگ وہاں پہ جماعتوں کو جڑیں اور ان سے گزارش کریں کہ آپ اپنے کچھ کم پٹ آتا ہوں ہم لوگ اسے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس میں لگ سہی ہمارا پھر بعد میں تقلیب کی طور پہ لگ سہی مین پور مدینہ مجھد میں ہمارے پاس لگ سہی دو سو آدمی اور پچاس گاڑیاں کھڑی دیتی تھی سپلائی کیلئے یہاں پہ لگ سہی گورنمنٹ کے رسٹکشن سے تو جیسے فاروق بھائی نے اور کافی لگ سہی باتیں لگ سہی اللہ نے لگ سہی مدد دکھی اللہ کی لگ سہی بزاہر مدد دکھی لگ سہی جب بھی لگ سہی ایسا کوئی تقاضی نہیں لگ سہی کہ اللہ نے پورا نہیں کیا لگ سہلا آدم دلالہ تو یہ فیس ویس کام ہوئے پس فیس میں لگ سہی ہم لوگوں نے کوویڈ میں لگ سہی چھوٹے کٹ کا کام جس میں چاول ڈال تیل مرچی اور یہ تھا تو چھوٹے کٹ لگ سہی ساتھ میں ملکہ ہمارا مشورہ ہوا تھا لگڈان سے پھلے رحمان فونڈیشن ہم اور انجومن لگ سہی ساتھ میں بیٹھ کے مشورہ کیے تے لگ سہی کہ ایریہ تقسیم ہو اور پھر بود میں کسے کام کریں گے لگ دلالہ تو اس وجہ سے لگ سہی کافی کام اچھا ہوا اور کابو میں بھی آیا لگ سہی اس کے بعد میں سیکنڈ فیس میں رمضان کے لیے ایک مہنے کا راشین کا ہم لوگ نے کام کیا اس میں تقریباً چھے ہزار کٹ بنے جو بیلگام اور بھاگیوڑی کڑچی کھانا پور لونڈا یہ ہمارے اعتراف کے علاقہ میں تقسیم ہوئے تو اس میں آئیما کے لیے بھی لگ سہی الحمدلہ ڈسٹک کے آئیما کے لیے بھی لگ سہی کٹس ڈسٹیبیوٹ ہوئے الحمدلہ لگ سہی تقریباً لگ سہی اور مجھا کے لوکل اور ہمارے لگ سہی ڈسٹک کے پورے آئیما کا لگ سہی الحمدلہ اللہ نے کام لیا لگ سہی مدینہ مجید سے اس کے لیے میں تہی دل سے شکر گزار ہوں مدینہ مجید کے ٹیم کا اور خاص کر کے زہیر ساجن صاحب کا لگ سہی جو انیشیٹیو انہوں نے لیا مولانا سلیم صاحب کا مولانا ساجی صاحب کا مستقشرفی صاحب کا مفتی منظور صاحب کا لگ سہی اس میں بڑا تاؤن اور بڑا لگ سہی گیڈنس رہا میں ہمیشہ وقتن فوقتن ہمیں لگ سہی ضرورت پڑھتی تھی لگ سہی شریعتن مسئلوں کی تعلق سے زکاة ہے زکاة کو لگ سہی اس کے زکاة کے مستقی لوگوں کو لگ سہی زکاة کس طریقے سے کرنے یہ کیا جائے لگ سہی کہ اگر کوئی زکاة کا مستقی نہیں ہے تو اس کو مال کیسے پہنچنا اس میں لگ سہی بڑی ڈاکٹر صاحب ہیں فاروق نواب صاحب ہیں مولانا ہیں تو ایک گزاریش ہے ایک ریکویسٹ ہے ایک اپیل ہے تمام بیلگام پہ لوگوں سے کہ ہم لوگ ایک ساتھ میں آئے انشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کافی کام کرنا ہے میڈیکل لائن سے ایڈیوکیشن لائن سے یہ تو لگ سہی ہنگامی طور پر کام آتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لگ سہی پورا لگ سہی انشاءاللہ لگ سہی مدینہ مجید کے ٹیم کا لگ سہی آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ لگ سہی کہ آپ جس بھی کام کے لئے ہم لوگ کو بلائیں گے مولانا ہم لوگ لگ سہی انشاءاللہ کسی بھی لگ سہی یہ تقاضی کو پورا کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم لوگ تہار ہم گزارش کرتے ہیں جناب کامل ازرما صاحب جو خادمین ایک چھوٹے سی بچوں کی جماعت کیا جماعت پیارے بچے کام کرنے والے بچے گھر گھر جانے والے بچے چھوٹا سا انہوں نے خادمین کا ڈائیگرام بنایا اور کام کے لئے نکل پڑے اور الحمدللہ آج ان کا کام بہت آگے ہے آج ان کو بڑے بھی سلام کر رہے ہیں آجائیں السلام علیکم میرا نام کامل بیپاری میں خادمین کا چھوٹا سا میمبر ہوں سب سے پہلے تو میں آلی اسلام حوز اور ان کے میمبرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ بلائے خادمین کا انٹرڈکشن کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں خادمین کے جو گنیاں تھی دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں ہم لوگوں نے چھوٹی مجد سے جتنی بھی ساتھی مقتب پڑھنے آتے تھے جو نماز پڑھنے آتے تھے سب ہی سٹوڈنٹس ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ سب ہی سٹوڈنٹس ہیں ایک تین چار کو چھوڑ کے پھر دو ہزار چودہ سے ہم لوگوں نے سب سے پہلے کام جو شٹارٹ کیا کہ جو فوڈ اور جو کھانا ہوتلز میں بچتا ہے تو اس کو گریبوں تک تقسیم کیا جائے تو ایک مہینہ کام چلا لیکن ہوتلز سے رسپونس نہیں مل سکا سہی سے کیونکہ جو بھی کھانا بچتا تھا وہ وہی کے ورکس لے کے جاتے تھے تو پھر ہم لوگوں نے واپس سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کام کریں تو سب لوگوں نے الگ الگ رائے دی تو ہم نے تین کام سٹارٹ میں چوز کیے جس میں پہلا کام تھا بلڈ ڈونیشن کا دوسرا کام تھا گورنمنٹ کے سکیمز لوگوں تک پہنچائے جائے اور اور جو سکولرشپ سکیمز سٹوڈنٹس تک پہنچائے جائے اور تیسرا کام تھا جب دوہزار چودہ کا الیکشن تھا تو ہم لوگوں نے ایک بودھ پہ بیٹھے تھے ہم لوگ اور وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہم تعلق نہیں رکھتے ہمارا پہلے سے سلوگن تھا کہ we are not affiliated with any political party تو ہم لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کا کون سی سکول میں بودھ ہے پارٹ نمبر کیا وہ بودھنا سٹارٹ کیا تو اس ٹیم پہ ہمیں یہ معلوم پڑھا کہ بہت سارے لوگوں ہم کے پاس اوٹر آئی ڈی موجود ہے لیکن ان کا اوٹر آئی ڈی ویلیڈ نہیں ریجیکٹ ہوا ہے تو الحمدللہ سب ساتھوں نے مشورہ کیا تو لگ بک دوہزار پندرہ کے بات سے ہم لوگوں نے اب تک دہی ہزار اوٹر آئی ڈی کارڈ فی آف کورٹ بنایا اور لوگوں کو اس کے بارے میں اوٹر آئی ڈی بہت ضرورت کی چیز ہے اور ہم نے فری میں کام کیا اور سب کا اوٹر آئی ڈی لگ بک بائیس سو سے تیس سو لوگوں کا اوٹر آئی ڈی ان کے گھر تک بھی پہنچایا اس کے بعد بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے رہے اور الحمدللہ اب تک ایک ہزار بلڈ یونٹ ہم لوگوں نے ضرورت مندوں کو ڈونیٹ کیا اسی طرح اسکولرشپ کی بھی سکین ہم لوگوں تک بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ جب لوگ ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں نے راشن کٹ باٹنے کا سوچا تو اسٹارٹ میں ہمارا جو پلان تھا کہ 50 راشن کٹ ہم باٹیں لیکن اللہ کی مدد بھی اور لوگوں کا ساتھ ہوا تو الحمدللہ اب تک ہم نے 250 راشن کٹ تقسیم کیے لوگوں میں تو ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کیلئے دعا کریں کہ اللہ ہم سے ایسے کام لیے بجزہ گئی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سوشل ویل فیل سوسائٹیز اور میڈیا کو جوڑنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لاکڈاؤن کے دوران جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں نے محنتیں اپنی پیش کی ان کو آج ہم اپریشین پروگرام کے ذریعے مبارک بادی دینے جمع کیے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج کے وہ نوجوان جو سوسائٹیز چلا رہے ہیں یقیناً ان کو مبارک بادی دینے کی ضرورت ہے آج یقیناً یہاں کچھ لوگ جمع ہیں لیکن سب کے لیے ہمت افضائی کا ذریعہ ہے اس لیے یہ پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میڈیا کوویڈ نائنٹین کی دوران مشکل حالات کو جھلتے ہوئے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے جا کر قوم کے حالات کو لے کر انتظامیہ تک پہنچاتی رہی اور مشکل حالات کو قوم کے حالات کو مالداروں تک پہنچاتی رہی جس کی وجہ سے سوشل کام کرنا آسان ہوا اس لیے ہم آج سبوں کو مبارک بادی دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ مشکل حالات میں ہماری سوسائیٹیز نے اور میڈیا نے کام کیا ہے آگے بھی کیا جاتا رہے گا میں قوم سے اپیل کروں گا کہ ہماری میڈیا جو مشکل حالات میں کام کرتی رہی ہے اس کو مبارک بادی بھی دی جائے اور جتنا بھی ہم آگے بڑھ کر ان کا تعاون کر سکتے ہیں اور ان کو چلانے کے لیے جو جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جائے ان کی مدد کی جائے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے دل بڑھا بنایا جائے اور حوصلہ بڑھا رکھا جائے اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے کیمرامین شویب کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیکھ دے رہیے کرائم نیوز موسیقی موسیقی